اللہ حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر سیدنا ونبینا وشفیعنا انشاءاللہ ابل قاسم محمد اللہم صلی علیہ وعلا اہل بیتہ مظاہر جلالک وجمالک واللعن علی اعدائهم الشاکین فیهم المنحرفین انهم اجمعین اما بعد صدق الله تعالی حیث يقول وهو اصدق الصادقین وقوله الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا اللہ المودت فی القرب ومن یقترف حسنتا نزد له فیہا حسنا یہ مجلس منعقد کی گئی ہے حضرت ابو طالب علیہ الصلاة والسلام محسن اسلام کی وفات حسرت آیات کی مناسبت سے میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے رسالت کی اجرت کے سلسلے میں کوئی مطالبہ نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے قرابتداروں سے محبت کرو پھر ارشاد ہوتا ہے ومن یقترف حسنتا نزد له فیہا حسنا اور جو بھی ہماری بارگاہ میں نیکی لے کے آئے گا ہم اس کی نیکیوں میں اضافہ کر دیں گے تو اب آپ اس آیہ کریمہ سے کیا سمجھ میں آیا ارشاد ہوتا ہے کہ جو بھی ہماری بارگاہ آیت ملا کے دیکھئے آپ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَةِ کچھ نہیں چاہیے رسالت کی اجرت کے سلسلے میں صرف اور صرف کیا قُربا سے محبت اور پھر قرآن کہتا ہے اور جو نیکی لے کے آئے گا ہم اس کی نیکی میں اضافہ کرتے جائیں گے یہ بات تیہ ہے کہ قُربا سے مراد اولادِ رسول ہیں قُربا سے مراد آلِ محمد علیہ السلام و السلام ہیں تو اب اور اس آیت سے یہ ہے کہ محبتِ اہلِ بیت وہ نیکی ہے کہ انسان اگر اس نیکی کو لے کے جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی انسان کی نیکی میں اضافہ کرتا جائے گا تو جب قُربا کی محبت کا یہ حال ہے کہ وہ خدا کے نزدیک حسنہ اور نیکی بلکہ ایک جگہ اور ارشاد ہوتا ہے من جاء بالحسنت فاللہو خیر منہا ہماری بارگاہ میں جو نیکی لے کے آئے گا ہم اس کو نیکی سے بہتر دیں گے وَهُمْ مِن فَزْعِ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ اور ایسا انسان جو ہماری بارگاہ میں نیکی لے کے آئے گا وہ قیامت کی دہشت سے بچا رہے گا تو دونوں آیتوں کو جواب ملائیں گے ایک طرف ارشاد کیا ہوتا ہے میں تھوڑا میس کر رہا ہوں سورہ نمل یا سورہ نحل کیا ارشاد ہوتا ہے کہ من جاہا بالحسن جو نیکی لے کے آئے گا فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا اس کو اس کی نیکی سے اچھا دیا جائے گا ایک وَهُمْ مِن فَزْعِ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ اور ایسا شخص قیامت کی دہشت سے بچا رہے گا اب یہ نیکی کیا ہے جب آپ اس آیت کو پڑھیں گے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنَا تو اس آیت میں قرآن مجید نے فرمایا ہے کہ محبت اہلِ بیعت نیکی ہے مودت قربہ نیکی ہے اور جو ان کی محبت لے کے آئے گا ہم اس کو اس سے بڑھا کے دیں گے اس آیت میں کہ جو نیکی لے کے آئے گا اس سے بہتر دیں گے قیامت کی دہشت سے بچا رہے گا اب جب ان دونوں آیتوں کو آپ ملا کے مطلب نکالنا چاہیں گے تو بالکل واضح یہ ہے کہ مودت قربہ مودت اہلِ بیعت وہ نیکی ہے کہ اگر اس نیکی کو لے کے آدمی پیش پروردگار پہنچتا ہے تو خدا اضافہ کرے گا اس کی نیکی میں اس آیت کے اعتبار سے اس آیت کے اعتبار سے اس سے بڑھیا عجر دیا جائے گا اور قیامت کی دہشت سے بچا رہے گا تو جب قربہ یعنی اولاد پیغمبر کی محبت کا عجر یہ ہے تو جس ابو طالب نے پیغمبر سے اتنی محبت کی ہو اتنی محبت کی ہو اللہ اکبر کہ جہاں اپنی اولاد پر رسول اللہ کو مقدم کیا ہے یعنی اپنے بچوں کے بستر بدل دیتے تھے رسول اللہ کو صلاح دیتے تھے اور رسول اللہ کے بستر پر تاکہ اگر کوئی گزند وغیرہ ہے تو میرے بچوں کو وہ آئے پیغمبر اس گزند سے محفوظ رہے جس ابو طالب کو اتنی محبت ہے اور آپ ایک اور بھی دیکھیں قرآن مجید میں جہاں ارشاد ہوتا ہے نا وَقَضَى رَبُّكَ ان کو جھڑکنا مت وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ان سے نارم لہجے میں گفتگو کرنا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَا حَدُّلِّ مِنَا الرَّحْمَا ان کے سامنے جب آنا اپنے ماں باپ کے تو اپنے شانوں کو انتہائی ذلت کے ساتھ کہ اس میں محبت ٹپک رہی ہو جھکائے رکھنا اس کے بعد والے جملے پر غور کیجئے اس سے پہلے بھی ارز کیا اب کیا ارشاد ہوتا وَقُلْ رَبِّرْحَمْهُمَا کَمَا رَبِّعَانِ صغیرہ اور دعا کیجئے کہ پالنے والے ان دونوں پالنے والے پر ویسے ہی رحم کرنا جیسے انہوں نے ہماری پروریش کی ہے اب یہاں قرآن نے نہیں کہا کہ ہمارے ماں باپ پر نہیں دونوں پالنے والوں پر قرآن کی فساحت ہے قرآن کی بلاغت ہے قرآن کہہ سکتا تھا نا جب وہاں وَبِّلْ وَالِدَيْنَ اے سانہ کہا تو یہاں بھی قرآن کہہ سکتا تھا کہ پالنے والے والدین پر ویسے ہی رحم کر جیسے انہوں نے ہماری پروریش کی رہے ہیں وَقُلْ رَبِّرْحَمْهُمَا ان دونوں پالنے والوں پر ویسے ہی رحم کر جیسے انہوں نے ہماری پروریش کی ہے ہوتا کیا ہے آدمی پیدا ہو گیا ممکن ہے کہ باپ کا انتقال ہو جائے ممکن ہے بچپنے میں تو آدمی جب دنیا میں آیا ہے تو پلنا تو ہے نا اس کو شاید یہ ادھر اشارہ ہو کہ جو بھی تمہارا پالنے والا ہو پروریش کرنے والا ہو اس کے لئے دعا کرتے رہا ہو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولادت سے پہلے باپ کا انتقال ہو گیا بچپنے میں ماں کا انتقال ہو گیا تاریخ سے پوچھئے کس نے پالا کس نے پروریش کی جواب ملے گا چچی نے جناب فاطمہ بنت عصد نے چچا نے حضرت ابو طالب صلی اللہ علیہ نے اب آپ ایسی نماز کا تصور کیجئے جہاں جماعت ہو رہی ہو آگے رسول اللہ ہے نماز پڑھا رہے ہیں پیچھے صف میں امیر المؤمنین نے نماز پڑھ رہے ہیں اب اگر پیغمبر نے ہاتھ اٹھایا رب برحمہما کما رب بیانی صغیرہ تو جناب عبداللہ تو ولادہ سے پہلے انتقال ہو گیا تھا کونسی پروریش انہوں نے کیے ان کی جگہ پروریش کی ہے جناب ابو طالب نے آمینہ کی جگہ پروریش کی ہے جناب فاطمہ کیا کہنا اس انسان کا جس کے لئے سید الانبیاء دعا کر رہے ہیں جس کے لئے سید الائمہ دعا کر رہے ہیں اس کے ایمان کے بارے میں سوال ہوگا لہذا آج حضرت ابو طالب صلی اللہ علیہ کی وفات کے مناسبت سے میں کچھ روایتیں اماموں کی نقل کرتا ہوں خود رسول اللہ کی نظر میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کا مرتبہ کیا تھا اور ائمہ معصومین چند اماموں کا نقل کرتا ہوں کہ حضرت کی حیثیت کیا تھی حضرت کا مرتبہ کیا تھا بلکہ ایک جملہ تو میں اور کہوں کہ جناب اب یہ مناسبت سے میں نقل چاہے کر دیتا ہوں ورنہ جناب ابو طالب تو وہ ہیں کہ جن کے وسائط پر بحث ہونی چاہیے جن کے علم اور کمال پر بحث ہونی چاہیے نہ کہ ایمان پر بحث ہونی چاہیے کیوں اس لیے کہ روایت کہتی ہے کہ جب مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ کی ولادت با سعادت ہوئی اور آکے فاطمہ بنت عصد نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کو یہ خبر دی اطلاع دی کہ ابو طالب مبارک ہو تمہارے مرہوم بھائی کے یہاں بیٹا ہوا حضرت ابو طالب نے فرمایا فاطمہ میں تم کو خوشخبری دیتا ہوں کہ تیس برس کے بعد ایسا ہی بچہ تمہارے یہاں پیدا ہوگا انصاف سے بتائیے کہ جو انسان تیس برس پہلے بتا دے کہ تیس برس بات کیا ہونے والا ہے اس کے ایمان پر بحث ہوگی یا اس کے علم پر بحث ہوگی اس کے وسایتِ انبیاء پر بحث ہوگی اب آئیے میں چند چیزیں یہاں نشان لگا کے لائے ہوں کہ ائمہ علیہ السلام کے نزدیک کیا عظمت تھی کیا حیثیت تھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک جنابِ ابو طالب صلی اللہ علیہ کا کیا مرتبہ تھا روایت کہتی ہے کہ جب جنابِ ابو طالب علیہ السلام کی وفات ہو گئے اور آ کر کے مولاِ کائنات نے جنابِ پیغمبرِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اسی سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ ابو طالب کتنا بڑا سہارہ تھے رسول اللہ کے لیے اسلام کے لیے مسلمانوں کے لیے کہ انتقال کے بعد خدا نے حکم دیا ہے کہ اب مکہ میں نہیں ہے کوئی آپ کا یہاں سے ہجرت کر جائی ہے جب تک حضرتِ ابو طالب زندہ تھے تب تک کسی کی حمت نہیں تھی آنکھ اٹھا کر کے رسول اللہ کی طرف دیکھ لے یہی وجہ ہے کہ جب اطلاع انتقال کی خبر ملی مولاِ کائنات نے اطلاع دی اور جنابِ ابو طالب صلی اللہ علیہ کا جنازہ اٹھا لوگوں کے کاندھوں پر تھا پیغمبر نے اس موقع پر فرمایا وَسَلْتِكَ رَحْمْ يَعْمْ جُزِیتَ خیرًا آپ نے خوب سے لے رحم کیا چچا اللہ آپ کو اس کا عاجر اطا فرمائے فَلَقَدْ رَبَّئِتَ وَكَفَلْتَ صَغِیرًا چچا آپ نے وہی ہو ربِ رحمہ مانا یہاں خود پر فَلَقَدْ رَبَّئِتَ وَكَفَلْتَ صَغِیرًا چچا آپ نے بچپنے میں میری نسرت کی ہے بچپنے میں میری پرورش کی ہے فَوَقَفَ عَلَيْهُ وَقَال کھڑے ہوئے قبر کے پاس اور فرمایا اَمَا وَاللَّهُ يَقِينًا خُدَا کی قسم قبرِ عبو طالب علیہ الصلاة والسلام پر کھڑے ہو کے پیغمبر نے یہ دعا کی اَمَا وَاللَّهُ لَاستَغْفِرَنَّكَ لَك خُدَا کی قسم چچا میں آپ کے لئے استغفار کرتا رہوں گا وَلَأَشْفَعْنِيَنَّكَ شَفَاعَةً يُعْجِبُ لَهَذْ ثَقَلَان اور میں ایسی شفاعت کروں گا کہ جن و انس کو دیکھ کر کے جس پر تعجب ہوگا پیغمبر جبکہ قرآن کیا کہتا ہے آذر دیچ چچا تھے جنابِ عبراہیم کے اور خدا نے آذر مومن نہیں تھے بت بناتے تھے بت پرستے خدا نے آذر کو منع کیا کہ آپ استغفار نہیں کر سکتے ہیں کہا ارشاد ہوتا ہے وَمَا كَانَ اِسْتِغْفَارُ اِبْرَاهِيمِ لِهِ اَبِيهِ اِلَّا اَن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا اِيَّاہِ چونکہ وعدہ کیا تھا ابراہیم نے کہ ہم چچا کے لئے دعا کریں گے فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ اَنَّهُ عَدُوٌ لِلَّهِ تَبَرْ رَعَمِن لیکن جب ابراہیم کو یہ آشکار ہو گیا کہ نہیں صاحب یہ مومن نہیں ہے یہ عدو خدا ہے ابراہیم نے ابراہیم نے چچا سے براعت اختیار کی تو اگر ماذا اللہ استغفر اللہ حضرتِ ابو طالب مومن نہ ہوتے تو رسول اللہ ان کے لئے دعا کرتے قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے لئے دعا کروں گا پیغمبر نے دعا کی ہے قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے دعا کی ہے یہ رسول اللہ جلدی جلدی آتے ہیں اب آئیے اماموں سے پہلی روایت جو ہے وہ مولا کائنات حضرتِ علی بن عبی طالب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں مَا مَاتَ أَبُو طالب حَتَّى أَعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ مِن نَفْسِهِ الرَّضَ جنابِ ابو طالب کا انتقال نہیں ہوا اس وقت تک جب تک جنابِ ابو طالب نے اپنے آپ سے پیغمبر کو راضی یعنی کیا مطلب یعنی اس عالم میں اس دنیا سے جنابِ ابو طالب گئے خلاص ہے کلام یہ کہیں اس عالم میں حضرتِ ابو طالب اس دنیا سے گئے ہیں کہ رسول اللہ ابو طالب سے راضی تھے امامِ حسین علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک جگہ آئی سہی امیر المؤمنین سلام اللہ اِنَّهُ کَانَ جَعَلَيْهِ صَلَّفِ الرَّحْبَ وَالنَّاسِ حَوْلَ پبلک بیٹھی ہوئی تھی مولائے کائنات علیہ السلام کے اردگرد فَقَامَ إِلَيْهِ امام حسین علیہ السلام نقل کر رہا ہے فَقَامَ إِلَيْهِ رَاجُلُون ایک انسان کھڑا ہو گیا فَقَالَ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اس نے کھڑے ہو کے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام سے کہا اِنَّكَ بِالْمَكَانِ الَّذِي انزَلَكَ اللَّهُ وَأَبُوْكَ مُعَذَّبْ فِي الْنَّارِ آپ تو اتنے بلند مرتبے پر فائز ہیں اللہ نے آپ کو اتنی بلندی اتا کی وَأَبُوْكَ مُعَذَّبْ فِي الْنَّارِ استغفراللہ نقلِ کفر کفر نباشد مہاد اللہ اور آپ کے باپ کو تو عذاب ہو رہا ہے جہنم میں قال اللہ مولا کو جلال آ گیا فرمایا مَحْفَضَّ اللَّهُ فَاقْ خاموش وَالَّذِي بَعْثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ نَبِيَّ اب یہاں مولا کائنات نے قسم کھا کے فرمایا اپنے والد گرامی حضرت عبو طالب کے لیے فرماتے ہیں وَالَّذِي بَعْثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ نَبِيَّ جس نے رسول اللہ کو نبی بنا کے بھیجا اس اللہ کی قسم لَوْ شَفَّعَ عَبِي مِنْ كُلِّ مُذْنِ بِنْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ لَشَفَّعَهُ اللَّهُ اگر میرے والد ابو طالب دنیا کے سارے گناہگاروں کی شفاعت کر دے اللہ ابو طالب کی شفاعت قبول کر لے گا ایک دو نہیں مولا فرماتے ہیں خدا کی قسم اس اللہ کی قسم جس نے رسول اللہ کو نبی بنا کے بھیجا اگر میرے والد علی ساری دنیا کے گناہگاروں کے لیے شفاعت کر دیں تو اللہ تبارک و تعالی سارے دنیا کے گناہگاروں کو معاف کر سکتا ہے صدقے میں حضرت ابو الطالب علیہ السلام کے لَشَفَّعَهُ اللَّهُ اَبِي مُعَذَّب فِي النَّارِ وَإِبْنُهُ قَسِيمُ الجَنَّتِ وَالنَّارِ کئیسی بات کرتا ہے تو میرا باپ جہنم میں ہوگا جبکہ انہی کا بیٹا جنت جہنم باتنے والا ہے یہ مولا کا جملہ اَبِي فِي النَّارِ میرا باپ جہنم میں ہوگا وَإِبْنُهُ قَسِيمُ الجَنَّتِ وَالنَّارِ جس کا بیٹا جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے اس کے بات فرماتے ہیں اللہ اللہ عجیب سنگی قیامت میں سلام اللہ علیہ یہ مولا کے جملے قیامت میں وہ نور ہوگا حضرت ابو طالب کے چہرہ مقدس پر جس کے سامنے پنجتن کے علاوہ ساب کا نور پھیکا پڑ جائے گا وہ روایت سنی ہے پھر فرماتے ہیں وَالَّذِي بَعْثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقْ قَسَمْ اسَ اللَّهِ جس نے محمد کو حق کے ساتھ نبی بنا کے بھیجا اِنَّا نُورَ عَبِي طَالِبْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِيُطْفِئُ عَنْوَارَ الْخَلَائِقِ کل کو قیامت میں ابو طالب کا نور سارے لوگوں کے نور کو پھیکا کر دے گا اللہ اکبر اللہ خمست انوار سوائے پانچ لوگوں کے انوار مقدسہ وہ پانچ کون نور محمد ونور فاطمہ ونور الحسن ونور الحسین ہے نا رسول اللہ کا نور چناب فاطمہ امام حسن امام حسین ونور وولدہی من الاعمہ اور ان کے اولاد میں جو اعمہ ہیں ان کا نور یہ لوگوں کا نور پھیکا نہیں پڑے گا بقیہ ساب کے نور بجھ جائے گا ایسا نور ہوگا حضرت ابو طالب علیہ السلام کا چنانچہ ایک روایت میں امام زین العابدین علیہ السلام سے پہلی روایت میں نے نقل کی پیغمبر سے پھر مولا کائنات نے کیا فرمایا پھر امام حسین نے نقل کیا مولا ہی سے اب یہ روایت ہے امام سجاد علیہ السلام نے نقل کیا اپنے جد بزرگانی مولا کائنات ہی سے شاید کہتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام سے پوچھا گیا جناب ابو طالب کے فَعَجَابَ الْإِمَامُ السَّجَّادِ اِنْدَمَا سُئِلَا عَنْ عَبِي طَالِبِ اَكْاَنَ مُؤْمِنًا جواب میں اس آدمی کے جس نے پوچھا تھا یا جن لوگوں نے پوچھا تھا امام سجاد علیہ السلام سے کہ کیا آپ کے جد ابو طالب مؤمن تھے فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامِ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا نعم بلکل یقینا فَقِيلَ تو اب لوگوں نے کراس کوششن یہ کیا امام سجاد علیہ السلام سے کہ فَقِيلَ لوگوں نے کہا اِنَّهَا هُنَا قَوْمًا يَزْعَمُونَ أَنَّهُ كَافِرَ کچھ لوگ ہیں ایسے بھی مولا جن کے خیال میں جناب ابو طالب علیہ السلام مؤمن نہیں تھے خب فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامِ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا وَعَجَبَ كُلُّ الْعَجَبِ عجیب ہے واقعا زبردست تعجب کی بات ہے اَيَتْعَنُونَ عَلَى أَبِي طَالِب اَوْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَقَدْ نَهَاهُ اللَّهُ تَعَالَى اَنْ يَقِرْنَ مُؤْمِنًا مَأَكَافِر فِي غیرِ آیتٍ من القرآن کہہ رہے ہیں تو یہ لوگ ابو طالب پر تان کر رہے ہیں یا رسول اللہ پر تان کر رہے ہیں اب دیکھیں امام نے جواب کیا دیا جب لوگوں نے پوچھا جب امام سے پوچھا گیا کہ کیا جناب ابو طالب علیہ السلام مؤمن تھے امام نے فرمایا نعم بلکل ہمارے جد ابو طالب مؤمن تھے ہاں ہونا قوم کچھ لوگ ہیں جن کا خیال ہے کہ وہ مؤمن نہیں تھے پہغمبر نے فرمایا یہ کس پر الزام لگا رہے ہیں ابو طالب پر یا رسول اللہ پر کیا مطلب رسول اللہ سے کیا مطلب کہ قرآن میں ایک سے زیادہ آیتیں ہیں جہاں یہ حکم ہے کہ مؤمنہ کافر کے ساتھ نہیں رہ سکتی اور پھر امام فرماتے ہیں اور جناب فاطمہ بنت اصد کے ایمان میں کسی کو شک نہیں ہے اگر جناب ابو طالب علیہ السلام کافر تھے تو رسول اللہ کو فاطمہ بنت اصد اور ابو طالب میں جدائی ڈالنا چاہیے تھی کہ یہ مؤمنہ ہے کافر کی زوجیت میں نہیں رہ سکتی اور رسول اللہ نے ایسا نہیں کیا اب اگر کوئی کہتا ہے کہ ابو طالب مؤمن نہیں تھے تو یہ الزام ابو طالب پر نہیں ڈائریکٹ رسول اللہ پر الزام لگ رہا ہے ایت عنون علی عبی طالب او علی رسول اللہ یہ تان یہ الزام ابو طالب پر ہے یا رسول اللہ پر ہے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر کو منع کیا ہے کہہے کے لیے اَنْ يَقِرْنَ مُؤْمِنَةً مَا كَافِرْ فِي غیرِ آیتٍ مِنَ الْقُرْآنِ ایک سے زیادہ آیتوں میں اللہ نے پیغمبر کو منع کیا ہے کہ کوئی مؤمنہ کافر کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہے وَلَا يَشُكَّ أَحَدٌ أَنَّ فَاطِمَةً بِنْتُ عَسَدْ رضی اللہ تعالی عنہ من المؤمنات السابقات اور اس میں کوئی شک نہیں ہے امام فرماتے ہیں کہ جناب فاطمہ مؤمنا نہیں مؤمنات السابقات جو ابتدائی مؤمن مؤمنات ہیں ان ابتدائی مؤمنات میں سے ہیں فَإِنَّهَا لَمْ تَزَلْ تَحْتَ عَبِي طَالِبْ حَتَّى مَا تَعْبُوا طَالِبْ اور وہ مستقل جناب ابو طالب کے ساتھ رہی ہیں ان کے عقد میں رہی ہیں ان کے نکاح میں رہی ہیں خب یہ روایت کس سے امام زین العابدین علیہ السلام سے اب آئیے امام باقر علیہ السلام سے بھی ایک روایت نقل کرتا ہوں رویع عن الامام محمد الباقر علیہ السلام فی عبی طالب نقل کیا گیا ہے جناب امام باقر علیہ السلام سے امام جناب ابو طالب کے ایمان کے سلسلے میں ان ابی بصیر لیس المرادی راوی کون ہے ابو بصیر لیس المرادی قَالَ وہ ابو بصیر کہتے ہیں کہ قُلْ تُلْ عَبِي جَعْفَرَ علیہ السلام ابو بصیر مرادی کہتے ہیں کہ میں نے امام ابو جعفر یعنی امام باقر علیہ السلام سے عرض کیا سیدی میرے آقا میرے مولا اِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ کچھ لوگ کہتے ہیں اِنَّ عَبَى طَالِبُ فِي زَحْزَاحِمْ مِنَ النَّارِ يَغْلَى مِنْهُ دِمَاغَ کہ ابو طالب اس طرح جہنم میں ہیں کہ ان کا دماغ جو ہے کھوپڑی ان کی کھول رہی ہے جہنم کی آگ سے فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامِ مَعَذَ اللَّهِ اِسْتَغْفَرُ اللَّهِ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کذبو اللہ خدا کی قسم چھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ بکتے ہیں یہ لوگ پھر فرماتے ہیں اِنَّ ایمَانَ عَبِي طَالِب ابو طالب ماذا اللہ جہنم میں ہیں اور ایسی عذیت ہے کہ وہ دماغ کھول رہا ہے کذبو اللہ چھوٹ بولتے ہیں اس کے بعد اپنے امام پانچویں امام امام باقر علیہ السلام کا جملہ سنیے فرماتے ہیں کہ اِنَّ ایمَانَ عَبِي طَالِب لَوْ وَضْعَ فِي كَفَّةِ الْمِيزَانِ اگر ابو طالب کا ایمان ایک ترازو کے پلڑے پر رکھا جائے وَا ایمَانُ حَاذَا الْخَلْقِ فِي كَفَّةِ مِيزَانِ اور پوری دنیا کے لوگوں کا ایمان ایک پلڑے پر آپ غور کی یہ کیا ہو رہا ہے امام باقر علیہ السلام کیا فرماتے ہیں چھوٹ بولتے ہیں یہ یہ کیا جانے ہیں ابو طالب کا ایمان کیا ہے اگر ابو طالب کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے پر اور تمام مخلوقات کا ایمان ایک پلڑے پر رکھا جائے لَرَجَحَا ایمَانُ عَبِي طَالِبْ عَلَىٰ ایمَانِهِمْ تب بھی ابو طالب کا ایمان کا پرڑا بھاری ہوگا وزنی ہوگا تمام مخلوقات کے ایمان کے مقابلے میں ثم مقال اس کے بعد ایمان فرماتے ہیں عَلَمْ تَعْلَمُ کیا پتا نہیں ہے تم لوگوں کو کہ اَنَّ اَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامِ کہ مولا امیر المؤمنین عَلَيْهِ السَّلَامِ کَانَ يَأْمُرْ اَنْ يَحُجَّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَا اِبْنِ وَا اَبِي طَالِبْ فِي حَيَاتِ کہ مولا کہا کرتے تھے کہ حج کرو کس کی طرف سے عبداللہ اور ابن عبداللہ کی طرف سے وَا اَبِي طَالِبْ اور ابو طالب کی نیابت میں حج کیا کرو کب تک جب تک مولا زندہ تھے حتیٰ کہ ثُمَّ عَوْسَ فِي وَصِيَّتِهِ بِالْحَجِّ عَنْهُمْ حتیٰ کہ جب امام کی شہادت ہونے لگی تو مولا کائنات نے وسیعت کی ہے کہ میرے باپ کی نیابت میں میرے باپ بھی حج کیا جائے معمولی چیز ہے امیر المؤمنین زندگی بھر حکم دیتے تھے کہ ابو طالب کی طرف سے حج ہو اور شہادت سے پہلے وسیعت کی کہ ابو طالب کی طرف سے حج ہو یہ پانچمیں امام سے روایت اب آئیے ایک روایت اور ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے رویہ عن الامام جعفر صادق علیہ السلام کس نے نقل کیا ہے یونس ابن نباتا کہتے ہیں کہ یا یونس ما یقول الناس فی ابی طالب یہاں گویا روایت سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یونس نے سوال نہیں کیا بلکہ خود امام صادق علیہ السلام نے یونس اس نے نباتا سے پوچھا کہ ما یقول الناس فی ابی طالب اے یونس پبلک کا کیا خیال ہے کیا کہتے ہیں یہ لوگ جناب ابو طالب کے سلسلے میں ما یقول الناس فی ابی طالب قلت یونس کہتے ہیں میں نے جواب میں کہا جعل تو فدات مولا قربان ہو جاؤں آپ پر یقولون ہوا فی ضحداہ مننا وی والی روایت جو امام باقر علیہ السلام سے لوگوں نے کہا نا کہ ابو طالب علیہ السلام مہاز اللہ استغفراللہ جہنم میں اور ان کی جو ہے وہ سر کھول رہا ہے جہنم کی آگ سے یہی جواب انہوں نے دیا جب امام صادق علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کیا خیال ہے پبلک ابو طالب کے سلسلے میں قلتو یونس ابن نباتہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو جہنم میں ہیں اور جہنم کی سختی سے ان کا جو ہے وہ سر جو ہے وہ کھول رہا ہے فقال وہی جملہ جو پانچوے امام نے کہا تھا وہی امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کذبا اعداء اللہ یہ دشمنان خدا جھوٹ بولتے ہیں اس کے بعد فرمایا ان ابا طالب وہاں کیا کہا تھا اس کے جواب میں پانچوے امام نے ابو طالب کا ایمان ایک پڑھلے پر ساری دنیا کا ایمان ایک پڑھلے پر اس کے باوجود ابو طالب کا ترازو وزنی ہوگا پڑھلہ بھاری ہوگا یہاں چھٹے امام فرماتے ہیں کذب اعداء اللہ چھوٹ بولتے ہیں یہ سب کہ ابو طالب معاذ اللہ جہنم میں ہے بلکہ ان ابا طالب من رفقاء النبیین والصدقین والشہداء والصالحین یعنی ابو طالب جنت میں دیکھیں جنت میں بھی کلاسز ہیں جنت میں بھی جہے وہ مرتبے ہیں ابو طالب جہے وہ کہاں ہیں چھٹے امام فرماتے ہیں رفقاء النبیین والصدقین والشہداء والصالحین وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقَا ابو طالب جنت میں کس کے ساتھ انبیاء کے ساتھ صدقین کے ساتھ شہداء کے ساتھ صالحین کے ساتھ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقَا اور یہ کتنا زبردست ساتھ ہے ایک روایت میں ہے کہ عبد الرحمن نام کا شخص ہے وہ کہتا ہے قُلْ تُلِ عَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ کہ میں نے ایک دن عرص کیا امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام سے کہ اِنَّ النَّاسَ يَزْعَمُونَ أَنَّ أَبِي طَالِبُ فِي زَحْزَاخٍ مِن نَار وہی بات کہ میں نے کہا کہ ابو طالب تو ماذا اللہ جہنم میں ہے فَقَالَكْ كَذَبُ چھوٹ بولتے ہیں یہ سب جو لوگی اس باتوں کہتے ہیں مَا بِهَادَ نَزَلَ جِبْرَئِيلُ عَلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وآلہ پیغمبر پر جبرئیل اس چیز کو لے کے نازل نہیں ہوئے تھے قلتو وَبِّمَا نَزَلَ پھر اس کا مطلب ہے کوئی خاص بات کہنا چاہنا ہے کہ جبرئیل کوئی خاص چیز لے کے نازل ہوئے تھے جس کے لئے امام فرماتا ہے کہ مَا نَزَلَ جِبْرَئِيل جبرئیل یہ تھوڑی لے کے نازل ہوئے تھے تو وہ قلتو کہتا میں نے پوچھا وَبِّمَا نَزَلَ پھر کیا لے کے نازل ہوئے تھے قَالَ أَتَا جبرائیل فِي بَعْضٍ مَّا كَانَ عَلَيْهِ ایک دن جبرئیل جو ہے وہ پیغمبر پر نازل ہوئے قَال اور کہا يَا مُحَمَّد اِنَّ رَبَّكَ يُقْرِعُكُ السَّلَامُ وَيَقُولُ لَكْ اے پیغمبر اے رسول اللہ اے محمد اللہ آپ کو سلام کہتا ہے وَيَقُولُ لَكْ اور اللہ فرماتا ہے اِنَّ اَصْحَابَ الْكَهْفِ اَصَرُّ الْایمَان وَأَذْحَرُ الشِّرْكِ اصحابِ کَهْف اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے شرک ظاہر کیے ہوئے تھے فَآتَاهُمُ اللَّهُ عَجْرَهُمْ مَرَّتِين اللہ نے ان کو اس بنا پر دُهْرَا عَجْرِ انعیت فرمایا وَإِنَّ أَبَى طَالِب اَصَرَّ الْایمَان وَأَذْحَرَ الشِّرْكِ اسی طریقے سے جیسے اصحابِ کَهْف ویسے ابو طالب بھی اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھے فَآتَاهُ اللَّهُ عَجْرَهُ مَرَّتِين تو جیسے اصحابِ کَهْف کو اللہ نے دُهْرَا عَجْرَتَا کیا ہے ویسے ہی اللہ تبارک و تعالی حضرتِ ابو طالب علیہ الصلاة والسلام کو بھی دُهْرَا عَجْر عَتَا فرمائے گا وَمَا خَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى عَتَتْحُ الْبِشَارَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَ مِنَ الْجَنَّةِ اور ابو طالب کا انتقال اس وقت تک نہیں ہوا جب تک اللہ کی طرف سے ان کے لیے پر جنت کی بشارت نہیں آگئی معمولی چیز ہے ایک طرف امام کہہ رہے ہیں کہ ابو طالب کی روح نہیں نکلی جسم سے اس وقت تک جب تک جنت کی بشارت نہیں مل گئی یہ آگے کہتے ہیں کہ صاحب وہ تو مَا خَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا اس وقت تک ابو طالب اس دنیا سے رخصت نہیں ہوئے حَتَّى عَتَتْحُ الْبِشَارَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَ بِالْجَنَّةِ جب تک کہ اللہ کی طرف سے جنت کی بشارت نہیں آگئی ثم قال كَيْفَ يَسِفُونَهُ هَذَا کیسے وہ لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ مَا خَرَجَنَّةِ ابو طالب جہنم میں ہیں وَقَدْ نَزَلَ جَبْرَائِيل لَيْلَةً مَاتَ ابو طالب بلکہ جبکہ جبریل نازل ہوئے اس رات جس رات ابو طالب کی وفات ہوئی ہے فَقَالَ يَا مُحَمَّد اُخْرُجْ مِنْ مَكَّةِ اسی رات جس رات جناب ابو طالب کا انتقال ہوا ہے اسی رات جبریل نازل ہوئے ہیں پیغمبر کے پاس اور فرمائے اُخْرُجْ مِنْ مَكَّةِ فَمَا لَكَ بِهَا نَاصَرٌ بَعْدَ عَبِي طَالِب اے میرے حبیب اب آپ مکہ سے چلے جائیے ابو طالب کے بعد اب کوئی قائدے سے نسرت کرنے والا آپ کی نہیں ہے ایک روایت اور امام قادم علیہ السلام سے نقل ہوا ہے ابن ابی منصور کہتے ہیں کہ اَنَّهُ سَأَلَ عَبَلْ حَسَنْ الْأَوَّلِ یعنی امام قادم سے پوچھا کہ اکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً وہی بات کیا ماذا اللہ جو ہے وہ پیغمبر ناراض تھے جناب ابو طالب سے یا انہوں نے کہا کہ آپ ایمان لے آئیے نہیں لے آئے فَقَالَ اللَّهُ امام نے کہا ایسا نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے روایت ہم آپ کو سنا چکے کہ جناب ابو طالب کی یہ روح نکلی رسول اللہ ان سے راضی تھے اور اب تو یہ ہوا کہ اس وقت تک روح نہیں نکلی جب تک جنت کی بشارت نہیں آگئی آخری بات ابان ابن محمد روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ قطب تو الال امام علی ابن موسر رضا میں نے خط لکھا امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں اور میں نے لیٹر میں لکھا جعلت و فدات مولا قربان ہو جاؤں آپ پر انی قد شککتو فی اسلام ابی طالب یہ جو ابان ابن کیا محمد ہے یہ دوسرے کی بات نہیں کر رہے ہیں دیکھیں ہوتا کیا نا جب بات بہت زیادہ اڑا دیتے ہیں لوگ تو اچھا خاصا مومن آدمی بھی شک میں پڑ جاتا ہے یہ ابان اسی ٹائد کے آدمی تھے کہتے ہیں کہ صاحب میں نے آٹھویں ماں میں خط لکھا کہ مولا میں کیا کروں میں شک میں پڑ گیا ہوں جناب ابو طالب کے ایمان کے جعلت و فدات انی قد شککتو فی اسلام ابی طالب مجھے شک ہو گیا جناب ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کے سلسلے میں فکتبا الی امام نے اس کے جواب میں ابان ابن محمد کو لکھا آیت پہلے قرآن کی لکھی ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہو الہدا ویتبع غیر سبیل المؤمنین اس کے بات فرماتے ہیں انکا ان لم تقر بی ایمان ابی طالب یہ روایت یاد کرنے کے لائق امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں سن شک کر رہا ہے تو سن انکا ان لم تقر بی ایمان ابی طالب اگر تم ایمان ابو طالب کا اقرار نہیں کرو گے کانا مصیرک الی النار تو تم جہنم میں جاؤ گے توجہ فرمائی آپ نے لوگ کہتے ہیں ابو طالب معاذ اللہ استغفراللہ خاکم بدہ ہیں جہنم میں ہے امام رضا فرماتے ہیں جو ابو طالب کے ایمان کا اقرار نہ کرے وہ جہنمی ہے پروردگارہ تیرا لاکھ لاکھ کرم ہے تیرا لاکھ لاکھ احسان ہے تیرا شکر ہے کہ تُو نے ہم لوگوں کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ واقعا ایسے علاقے میں پیدا کر دیا کہ الحمدللہ ہم لوگوں کو ایمان ابو طالب پر کوئی شک نہیں ہے کوئی شبہ نہیں ہے بلکہ ابو طالب کا واسطہ دیتے ہیں ابو طالب کی قسم دیتے ہیں اس لئے کہ ساری مخلوقات سے بڑھ ابو طالب کا ایمان ہے یا اللہ ہمارے ایمان میں بحق ایمان ابو طالب ہمارے ایمان کو محکم فرما ہمارے ایمان میں تازگی عطا فرما ایک روایت اور اور آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں انشاء اللہ جناب ابو الفتوح رازی بڑی زخیم تفسیر ہے ان کی اپنی تفسیر میں جناب ابو الفتوح رازی نقل کرتے ہیں ایمام رضا علیہ السلام سے دیکھئے پرانے زمانوں میں کیا ہوتا تھا کہ انگوٹھیوں کے اوپر نقش لکھوائے جاتے تھے سب کیا ہوتا رسول اللہ کی انگوٹھی پر نقش تھا ایمام کے انگوٹھی محمدون وعلیون جو کہتے ہیں نا کہ سلیمان کی انگوٹھی پر اس میں آزم لکھا تھا جس سے ان کی پوری حکومت چلتی تھی سلمان فارسی نقل کرتے ہیں میں نے مولا سے پوچھا کہ لکھا کیا تھا مولا نے فرمایا سلیمان کی انگوٹھی پر لکھا محمدون وعلیون تو ایک راسم تھی ابو طالب کی انگوشتری مبارک پر کیا نقش تھا کیا لکھا تھا وہ سن لی یہ زحمت تمام آپ کی تو جناب ابو الفتوح راضی نقل کرتے ہیں امام رضا علیہ السلام سے کہ امام رضا نے اپنے آبا وجدہ سے نقل کیا ہے کہ نقش خاتم ابی طالب کہنا جناب ابو طالب کی انگوٹھی پر کیا نقش تھا کیا لکھا تھا رضی تو باللہ رب میں راضی ہوں خدا کی ربوبیت پر و بے ابن اخی محمد نبی اور اپنے بھتیج محمد کی نبوت پر و بے ابن علی لہو وصیہ اور اپنے بیٹے علی کے وصیہ ہونے پر تو نہ یہ کہ ابو طالب کا ایمان صرف نبوت پیغمبر پر تھا اور توحید پر تھا بلکہ اس وقت ابو طالب علیہ صلی اللہ وآلہ ایمان کہ میرا بیٹا پیغمبر کے بعد وصیہ ہے جانشین پیغمبر ہے یا اللہ بحق ابو طالب علیہ الصلاة و السلام ہم سب کے ایمان میں پختگی انعیت فرما ہم سب کے ایمان میں تازگی انعیت فرما تجھے واسطہ ہے حضرت ابو طالب کے ایمان کا آج چھبیس رجب اسی محسن اسلام کی وفات کی تاریخ ہے اسی محسن دین کی اس دنیا سے رہلت کی تاریخ ہے اللہ نے فرما اے میرے پیغمبر اب آپ کا کوئی ناصر نہیں ہے اب آپ کا کوئی مددگار نہیں رہا اب آپ مکہ چھوڑ دیجئے اللہ اکبر جس کی وجہ سے پیغمبر کو سکون تھا جس کی وجہ سے اسلام پھل پور رہا تھا اس کے ایمان پر شک اس سے بڑی بیمانی نہیں ہو سکتی تاریخ اسلام کے ساتھ اس سے بڑی بیمانی نہیں ہو سکتی رسول اللہ کے ساتھ یہ ہوا کیوں بس ایک منٹ اس کی کوئی وجہ نہیں ہے وقت نہیں ہے ایک مجلس میں ورنہ اس کے بعد اب یہ موضوع چل یہ تو ہم نے اماموں کا سنا دیا پھر وہ روایتیں انشاءاللہ اگر کبھی اللہ نے توفیق دی یا اگلے سال اس موضوع پر بولنے کہ توفیق ملی تو پھر اگلے سال انشاءاللہ ارز کروں گا یہ تو اماموں سے ہے نا صحابہ نے کن کن لوگوں نے کس کس انداز سے حضرت ابو طالب کے ایمان کی گواہی دی ہے سلام اللہ علیہ میں نے باپ کو بھی اڑا دیا جائے کہ کافر تھے وہ وجہ بنی ہے کہ ان کا مرتبہ گھٹایا جائے کہ ٹھیک ہے بہادور ہے مگر ان کے باپ ایمان والے نہیں تھے اللہ اکبر پروردگارہ ہم سب کو توفیق دیں بس دو جملے مسائب کے اور ختم دعا امام حسین علیہ السلام جس کے صدقے میں آج ایمان ہے جس کے صدقے میں صلاة والسلام نہ ہوتے دو دن کے بعد اٹھائیس رجب آنے والی ہے اچھ چھ بیس ہے ستائیس پھر اٹھائیس امام حسین علیہ صلاة والسلام اگر نہ ہوتے تو واقعی یہ تو ابو طالب کو کہہ رہے ہے ساری دنیا بے ایمان ہو چکی ہوتی ساری دنیا کافر ہو اپنے نانا کی امت میں اصلاح کر سکوں کیا نہیں دیکھ رہے ہو لوگوں کو نیکیوں کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے برائیوں سے منع نہیں کیا جا رہا ہے میں اس لیے نکلا ہوں تاکہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دوں برائیوں سے منع کروں اور آخری جملہ تو وہ ہے میرے مولا کا تو شاید کسی مذہب کے پیشوا کی زبان سے آج تک نہیں نکلا فرماتے ہیں انکانا دین محمد لم یستقم الا بقتل فیا سیوف خدین اگر دین پیغمبر بغیر میرے قتل کے نہیں بچ سکتا ہے تلوار آؤ اور میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو اسی مقصد امام علیہ السلام کربلا آئے تاکہ ہم ٹھیک ہو جائیں تاکہ ہم صدر جائیں اور آخر کار وہ وقت آیا کہ جب ایک ایک کر کے عزہ انصار اقربہ سب شہید ہوتے گئے یہاں تک کہ میرا مولا اکیلا بچا میرا مولا تنہا بچا کیسے رخصت ہوئے نہیں معلوم ایک سلسلہ بس روایت کہتی ہے حضرت زینب صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئیہ دیکھئے دو بہنیں جناب زینب اور جناب ام قلسوم تو سگی تھی اس کے علاوہ کہتے چار یا پانچ بہنیں کربلا میں امام حسین کی اور تھی مولا کائنات کی بیٹیاں یعنی کربلا میں حسین چھ یا سات بہنوں کے بھائی تھے چناب زینب نے فرمایا بھئیہ جاؤ ہم جانے سے منع نہیں کرتے لیکن ان بی بیوں کی خواہش ہے ایک بار جی بھر کے بھئیہ کو دیکھ لیں اللہ کیا کرنا ہوگا بہن کا کچھ تڑپ کے یہ دامن تھام لیتی ہے بھائیہ نانا کے مدینے پہنچا دو تب جاؤ کون بیان کر سکتا ہے اس وقت خیمے کا کیا عالم تھا اس وقت کرولا میں کتنا ہنگامہ تھا کیسے امام حسین نکلے نہیں معلوم بہرحال جیسے بھی ہوا زلجنہ پہ سوار ہوئے میدان میں آئے اللہ اکبر دشمن کا سپاہی کہتا ہے اللہ اللہ بس دو فقر اور ختم دشمن کا سپاہی کہتا ہے میں نے اپنے زندگی میں اتنا بہادر انسان نہیں دیکھا کہ جو خود تین دن کا بھوکا ہو پیاسا ہو اللہ اکبر ایک بھری دو پہر میں بھائی بھتیجے بھانجے سب شہید کر دیے گئے ہوں خود بھوکا اور پیاسا ہو کہتا ہے لیکن اس کے بعد جب حسین نے تلوار نکالی ہے اور میدان میں آئے ہیں جنگ شروع کی ہے تو فوجیں بھاگتی تھی امام سے پیاسے امام سے اور امام سے پناہ طلب کرتی تھی جب یہ فوجیں بھاگتی تھی میرا مولا تڑپ کہتا کہاں بھاگ کے جا رہے ہو تم نے میرے اکبر کو مارا ہے اللہ اکبر روایت کہتی لڑتے لڑتے بنزل وہ آئی کہ جب امام آگئے جہاں افباس کی لاش رکھی ہوئی تھی جیسے بھائی کے لاشے پر نظر پڑی انہ نے اسف کھینچ لی غور سے حضرت عباس کے لاشے کو دیکھا فرماتے ہیں بھائی اٹھو اپنے پیاسے بھائی کی جنگ دیکھو ادھر سے چلتے چلتے آگئے جہاں اصحاب کے لاشے رکھے ہوئے تھے گنج شہیدہ کی طرف ایک نگاہ ڈالی لجام فرس کھینچ لی فرمایا اٹھو حیجا مالی انا دیکم فلا تجیبونی اے میرے شیرو اے میرے بہادرو ارے کیا ہو گیا مجھ کو کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ ہم نے تمہیں پکارا ہو اور تم نے ہماری بات کا جواب نہ دیا ہو روایت کہتی ہے لاشے تڑپ اٹھے مطلب شاید یہ تھا آقا کیا کریں موت نے مجبور کر دیا اللہ اکبر کہتے ہیں لڑتے لڑتے ایک وقت وہ آیا کہ جب امام سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا گھوڑے سے زمین پر ان جانور نمہ انسانوں سے کہیں زیادہ سمجھدار حسین علیہ السلام کا ذلجنہ سناوں آپ کو روایت کہتی جیسے امام علیہ السلام گھوڑے سے زمین پر آئے زلجنہ کو اندازہ ہوا کہ میرا سوار گر پڑا ہے روایت کہتی ہے کہ زلجنہ لجام داتوں میں دباتا تھا اللہ کے بار بار امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ پہ رکھتا تھا جانور ہے نا اپنے دل کی بات تو نہیں بتا پائے گا شاید جانور کے ذہن میں یہ رہا ہو کہ اگر ایک بار یہ میری لجام پکڑ کے سوار ہو جاتے میں ان کو کسی طرح دوڑ کے زینب تک پہنچا دیتا کہ اتنے میں ملعون ابن سعد نے کہا پکڑ لے اس گھوڑے کو یہ پیغمبر کا گھوڑا ہے گھیر لیا یزیدی فواج نے مگر جانور نے ہاتھ پیر چلا نہ شروع کیا روایت کہتی ہے بعض روایت میں سترہ ہیں بعض میں کچھ کم ہے سترہ یزیدیوں کو اس زلجنہ نے اپنے ہاتھ پیر سے مات ڈالا جب کسی کے گرفت میں نہیں آ رہا تھا آج جس آ کر کے ابن سعد نے کہا جانے روایت کہتی جب یزیدی فوج پیچھے ہٹ گئی اور زلجنہ کو احساس ہوا کہ اب کوئی نہیں ہے اب روایت کا جملہ یہ ہے کہ جیسے ہی زلجنہ کو امن کا احساس ہوا اب پتہ نہیں دوڑتا دوڑتا کتنی دور چلا گیا تھا لیکن جیسے زلجنہ کو امن کا ہوں اب زلجنہ امام کے ہاتھ پر لجام نہیں رکھ رہا ہے لگتا ہے مایوس ہو گیا کہ اب یہ سوار نہیں ہو پائیں گے جانتے ہیں کیا کیا اس نے اپنی پیشانی کو یا اپنی کاکل کو امام کے خون سے رنگین کیا وہاں سے تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا در خیمہ پہ آیا اور آن کے ہنہ نہ نہ شروع کیا ہم اور آپ جانور کی زبان نہیں سمجھتے نا ہم سمجھ رہے ہیں ہنہ ہنہ آ رہا ہے پانچویں امام امام باقر نے فرمایا کیا کہہ رہا تھا ہنہ امام باقر فرماتے ہیں کہ آکر کے در خیمہ پر اپنی زبان میں کہہ رہا ظالم ہیں یہ لوگ کتنے ظالم ہیں یہ لوگ جنہوں نے اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو مات ڈالا گھوڑے کی آواز زلجنہ کی آواز خیمے کے اندر پہنچی بی بیاں گھبر آکے نکل آئیں کسی نے گھوڑے کی گردل میں باہیں ڈال دیں کسی نے گھوڑے کے پہروں سے لپٹ کے بین کرنا شروع کیا کہتے اتنے میں تین چار سال کی بچی آئی کہتی اے میرے بابا کے گھوڑے بہت نہ بتا دے حل سقیابی ام قتلات شانہ ارے میرے بابا کو پانی ملا تھا یا میرا باب پیاسا مارا گیا وَسَيْعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَآخِرُ وَآخِرُ وَدَعْوَانَ اَلْحَمْدُ لِلَّهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ پروردگارہ ہماری اس عزا کو قبول فرما مزید عزا اہلِ بیت کی توفیق کرامت فرما یا اللہ ان مجالس کا جن لوگوں نے احتمام کیا ہے ان کے اس احتمام کو قبول فرما ان کی دینی اور دنیاوی حاجتوں کو